اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہماری چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئیکان پر کلک کیجئے گا اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو اتحاد نیوز میں آپ سبی کا خیر مقدم ہے اہم خبروں پر ایک نظر ارباز ملہ قتل معاملے کی تفسیر جاری ہے کئیوں کو گردتار کرنے کی طلابی حاصل ہو رہی ہے پر ابھی تک کسی ٹھوس نتیجے پر پہنچنے کی بات سامنے نہیں آئی اتنا تو ضرور ہے کہ اس قتل کے پیچھے رامسن آئے اور اسی کے کارکنان نے اس بربریت والے کاروائی کو انجام دیا ہے پورے ملک میں ارباز ملہ کے قتل کی چرچہ جاری ہے لوگوں میں کافی گچھ سا دیکھا جاری ہے لہذا دوسری طرف فرقہ پرستوں کا آئی ٹی سیل بھی فرجی خبروں کو فیلانے میں لگا ہوا ہے سوشل میڈیا پر ارباز ملہ نام سے فرجی اکاؤنٹ کھول کر قتل کی خبر کو جھوٹی ہونے کی بعد کو وائرل کرنے کی کوشش بھی کی جاری ہے مطلب کس قدر انتہا کی بے شرمی ہی کہہ سکتے ہیں آج پورا ملک ارباز کے قتل سے دہل گیا ہے یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ تقریباً نیشنل میڈیا نے بھی اسے کور کیا ہے جس سے آج بھی پورا دن نیشنل میڈیا کے جانب سے ارباز ملہ کو لے کر اتحاد نیو سے رابطہ کرتے رہے ہر روز کچھ نہ کچھ ارباز کے قتلے کو لے کر سرگرمی نظر آ رہی ہے خاناپور کی مختلف تنظیموں کی جانب سے مجرموں کا سزا کا مطالبہ کیا جانے والا تھا پر پولیس کی جانب سے کاروائی کا بھروسہ دیا گیا گوکاک فالس دیکھنے ہزاروں لوگ جانتے رہے تھے ویسے بھی سیلفی نے کئیوں کی جان لی ہے لہٰذا پردیب ساغر نامی شخص جو اپنے پریوار دوستوں کے ساتھ گوکاک فالس دیکھنے گیا تھا پاو فیسل کر تقریباً 140 فٹ نیچے گر گیا شام 7 بجے گرنے سے قریبی لوگوں نے پولیس کو اترا دی پولیس اور فائر برگیڈ محکمہ کی جانب سے رات دیر تک تلاش جاری رہی پر پردیب ساغر کا پتہ نہیں چلا لیکن 140 فٹ نیچے گرنے والے پردیب کو کچھ بھی نہیں ہوا تھا جس خائی میں ہو گرا تھا وہاں کچھ دیر بے ہوشی کے بعد پردیب جا گیا معمولی کھراشتی موبائل کا رینج نہیں مل رہا تھا لہذا آپ پوری رات اسی طرح جا کر صبح اپنے دوست کو زندہ ہونے کی خواہر موبائل کے ذریعے دی آخر کار پولیس نے اسے صبح باہر نکالا تو سبھی نے تاجب کا مزارہ کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ واقعی اگر اوپر والا زندہ رکھنے پر آئے تو پہاڑوں سے بھی گر جائے بچ جاتا ہے کیونکہ اس کی موت تیہ ہوتی ہے اور اگر مرنے پہ آ جائے تو معمولی ٹھوکت سے بھی اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے 140 فٹ انچائی سے گرنے کے بعد بھی زندہ رہنا گیر مامولی ہی کہا جا سکتا ہے دھیرے دھیرے کورونا غائب ہوتا دکھائی جارہا ریاستی حکومت نے سکولوں کو پوری طرح سے شروع کرنے کا حکم دیا ہے حاصل طرح کے مطابق کچھ کلاسز کو آن لائن چلا جا رہا تھا لہٰذا چھینویں سے دسویں تمام کلاسز کو آف لائن شروع کرنے کا حکم وزیراعلا بس اور آج وہ مہین کی جانب سے دیا گیا ہے کربروز پیر سے سکولوں کو پوری طرح سے شروع کیا جائے گا حکومت کو ایک نئی بیماری لگتی دکھائی دے رہا اور یہ بیماری بھی ایک طرح سے کسی سوچ اور فکر کسی وچار دھارا کا کہیں نتیجہ لگتا ہے اور وہ ہے سڑک گاؤں اور ریل بس ہوای اڈڈوں کے ناموں کو بدل لے کا سمجھ میں نہیں آتا جبکہ معاشرے بھی اتنے تمام مسائل ہیں جسے لے کر حکومت کو چاہیے کہ سنجدگی سے اپنا تمام وقت وہاں لگائے لیکن دیکھا یہ جا رہا ہے کہ آج کا بھاجبہ حکومت جہاں جہاں ہے وہاں پر انہیں ناموں کو بدلنے کی جلدبازی دیکھی جاری ہے کرناٹک میں بھی ناموں کو بدلنے کی نئی رسم دیکھی جاری ہے لہٰذا ایک بار پھر کالیج روڈ کا نام بدل کر تیاغ عویر سرسنگی لنگ راجو روڈ کیا گیا کسی مشہور بادشاہ کا نام ہونے کی بات کہی جاری ہے اور ہمیں کسی نام سے بھی اعتراض نہیں ہے پر کیا اتنا ضروری کام تھا کہ اب تمام سڑکوں کے ہوائی اڈے ریل بس اڈوں کے نام یہاں تک کہ کالیجس انیورسٹین کے ناموں کو لے کر بھی جھگڑے چلتے رہتے ہیں کیا یہ تمام اصل موضوعوں سے ذہن کو منتشر کرنے کے کام ہے یا وہ پھر واقعی اس کی ضرورتی ہے اس بحض بھی عوام میں دیکھی جاری ہے آج میرر ٹائمز اخبار اور نیوز چینل کے دفتر کی افتتا عمل میں آئی اس وقت بطور مہمانے خصوصی بھاجوپا کے لیڈر کی رنجادو رہے انہی کے ہاتھوں سے دفتر کی افتتا عمل میں آئی اس وقت اخبار نیوز کے ذمہ دار تنویر اشرفیہ اور ایم ڈی ملہ کے ساتھ دگر ذمہ دار حضرات موجود رہے نمسکر آج گاندینگر ستیت وشال بھارت جو وکلی پرنٹ میڈیا ہے اور جو میرر ٹائمز الیکٹرونس میڈیا ہے اس کا ہم یہاں پہ ادھگاٹن کیا ہے اس کے لیے وشال بھارت کے جو ایڈیٹر اور پروپیٹر ہے جو ملہ صاحب جو ہمارے بہت پران امیتر ہے ان کو ہم اس کے لیے شبہ کامنے دیتے ہیں اور جیسے کہ بیلگاں میں لوگوں تک پہنچنے کے لیے کچھ جریعہ چاہیے جیسے ہم چوتہ پلر بولتے ہیں میڈیا کو اور اس میڈیا میں جو اچھے لوگ چاہیے ان میں سے گینے چونے لوگوں میں ہمارے ملہ صاحب ہے اس کے لیے مجھے بہت فرق کرنی بات ہے آج ہم نے سوچا جس کو ہم چوتہ پلر کہتے ہیں اس میں کچھ کام کر کے دکھائیں اس کی بنیاد امڈی ملہ صاحب سے ہم نے بات کی اس کے بعد ان کا ساتھ لیا ان کا ساتھ لے کر کے ایک وشال بھارت نام کا ویکلی انگلیش ویپر نکالنی کی سہادت حاصل کی اس کے بعد سوچا لوگ دیکھنے والے یوٹیوب پہ بہت شوکین سے دیکھتے ہیں اس کے لیے ہم نے میرر ٹائمز یوٹیوب چینل ایک بنایا ہے میں یہی گزارش کرتا ہوں سب سے کہ لوگ سچائی چھپاتے ہیں اور سچائی ثابت نہیں کرتے دکھاتے نہیں ہیں ہم آپ سے یہی امید کرتے ہیں کہ ہر وقت ہم سچائی کے ساتھ رہیں گے سچائی کو دکھائیں گے اور جہاں چاہے ہم کو کوئی دبانی کی کوشش کریں تو ہمارے ساتھ بڑے لوگ بھی کھڑے ہیں ہم ان کا ساتھ لے کر کے ہم سچائی کو ثابت کریں گے اور ایک التجا کرتا ہوں جتنے لوگ یہ دیکھ رہے ہیں ہمارے چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں کیونکہ عوام کی آواز عوام تک پہنچانے کی ہم نے ایک احد لی ہے اس کے تحت ہم آپ سے اورے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ہمارے نیوز پیپر کو ساتھ دے کر کے ہمیں آگے بڑھانے کی کوشش کریں آج سہارا فاؤنڈیشن کی جانب سے ڈینگیو کی دوائیاں دی گئی اوچوال نگر باروے کروس میں اس کا اتمام کیا گیا تھا موسیقی میں ڈوکٹر بلکس چمادر در سہارا فانڈیشن کی طرف سے ہم لوگوں نے کم ارنج کیا تھا ڈینگیو پریبینشن کم ارنج کیا ہے ڈینگیو پریبینشن کم ارنج کیا ہے ڈیو بیر بھائی کے ساتھ ابھی تک تو 300 سے زیادہ لوگوں نے آ کر دروپس دال کے لکے گئے ہیں ہم اچھے مقصد سے کر رہے ہیں کیونکہ ادھر مچھر بہت زیادہ ہو گئے ہیں بارش کے وجہ سے سٹیگنیٹ وارٹر رہتا ہے اس کے وجہ سے مچھر سٹیگنیٹ وارٹر پر بیٹھ کے آ کر ہم کو کاٹتے ہیں تو دینگو ہونے کا چانسز رہتا ہے تو ہموپتی جو دوائی ہے افوتوریم پرپولیٹم اس کے وجہ سے پروفیلیکسز ہو سکتا ہے سب بچوں کو بڑھوں کو پروفیلیکسز کر رہے ہیں سلام علیکم آج سارا فاندیشن رجوان لگر میں ڈاکٹر بیٹھ کی ڈینے نگرانی میں ڈینگو کی دوائی پلائی گئے جس میں 300 سے زیادہ لوگوں نے دوائی پلائی اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں سٹی میں انگول میں شاپور میں اور بیلگام کے دیگر علاقوں میں سارا کی جانب سے دوائی پلائی جائے گی جن حضرات کو دوائی پلائی نہیں ہے تو وہ سارا فاندیشن سے رابطہ قائم کریں انشاءاللہ ہم آ کر دوائی پلائی کے جائے گے آج یہ آئے یمائیم کی جانب سے کھانپور کے ارباز ملہ قتل معاملے کو لے کر پریس کانفرنس کا اعتمام کیا گیا جس میں یمائیم ریاستی جنرل سیکریٹری جنب لطیب خان پٹان نے بتایا کہ اس قتل نے ملک کو ہلا دیا ہے بیرال پولیس کی جانب سے کاروائی کا بھروسہ دلا جا رہا ہے اس بات کو بھی انہوں نے بتایا کہ اگر کاروائی سہی نہ کی گئی تو صدر مجلی ستیحضر مسلمین جناب اسودین ویسی کھانپور کا دورہ کر چکتے ہیں اس وقت کارپورٹر شاہد کھان پٹان ایوک جکاتی آلمسندی زینڈونی نویج جمادار عمران پیرزادے موجود تھے آج اس پریس میٹ لینے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے نیشنل پریسیڈنٹ الہاز بیریشتر عصد دین صاحب کے ہدایت پر کل ہم نے جو 28 تاریخ کو ارباز ملہ کا جو مرڈر ہوا ہے اس مرڈر کے سلسلے کو بیلگام جلے میں پورے کرناٹک کے اندر الگ الگ ڈھنگ سے یہ حالات کو گرمائے جا رہا ہے حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ ملڈر ہے اس کو سوسائیڈ سوسائیڈ بنانے کے لیے یا ایکسیڈنٹ کا کیس بنانے کے لیے بہت سے کوشش ہوئی لیکن اے آئی ایم آئی ایم نے اپنے طرف سے پوری کوشش کیے کہ اڈیس نے اس پی ریڈی صاحب کو بات کیے اس کے بعد میں ہوبلی کے جو ریلوے ڈیپارمنٹ کے ڈی ایس پی لیڈیز جو پوش پر لتاجی ہے ان سے بات کیے پھر اینیوستگیشن آفیسر آنجھنے سی پی آئی ہوبلی ان سے بات کرنے کے بعد میں انہوں نے ہم کو یہ دلہ سے دیا کہ ہر حالت میں ملڈر ہوا ہے ہم اس کی اینیوستگیشن ایمانداری کے ساتھ میں کریں گے کوئی بھی پولٹیکل پریسر میں ہم نہیں آئیں گے یہ آسورنس انہوں نے ہم کو دینے کے بعد کل ہم نے جو ارباز ملہ ان کے ماں کے ساتھ نے ملاقات کیا ہم نے رات میں جا کے اور ان کو تصصیلی دیا گیا کہ بیرکسٹر سودین صاحب نے خود بتائی تے کہ اگر یہ اینیوستگیشن صحیح اگر ہوئے تو ٹھیک ہے اے تو ہم خود بلگام پہنچنے کی تیاری کر رہے ہیں انشاءاللہ وہ جلد سے جلد بھی آئیں گے بھی بلگام اور جو پولیس ڈپارمنٹ بدوار تک تائمنگ دیا گیا ہے ہم نے ہر حالت میں بدوار تک پبلک کے سامنے جتنے بھی جو مردر کی جو آروپی ہیں ان لوگوں ہم سامنے لائیں گے آپ ایسی کوئی ایجیٹیشن کی تیاری مت کرو یہ بہت رکھیوش کرنے کے بعد میں یہ چیز پر ہم پہنچے ہیں کہ اگر بدوار جی میرا تک اگر یہ لوگ انیوستگیشن کر کے پبلک کے سامنے اگر لائے تو بہت بہتر ہے اگر نہیں تو فرائیڈے کے دن ہم نے ایجیٹیشن اے آئی ایم آئیم کی طرف سے ہم پر جور سے ہم کریں گے انشاءاللہ اور خاص کر کے امید بھی ہے کہ انیوستگیشن صحیح ہوگی اور اس کے اندر جو لوگوں کا جو ڈاؤڈ تھا جو رام سینہ کے جو کارے کرتا ہیں انہوں نے اس ایسی 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 سے کہنا چاہتا ہوں کہ خانہ پو ایک ایسا سنسٹیو پلیس بند چکا ہے چھوٹے چھوٹے باتوں پر لے کر اور یہی سنگٹ ناوالوں نے مینڈ ہیڈلنگ کرنے کا بہت جوردار اپنا ایک محیم شروع کیے اور پولیس ڈیپارمنٹ خاص کر کے ان لوگوں کے اوپر کڑی نگرانی رکھتے ایسے حرکتوں پر اگر پابند لگائیں تو بہت اچھا رہے گا آنے والے حادثوں سے بھی ہم بچ سکتے ہیں اور پبلی کو بھی بچا سکتے ہیں یہ خانہ پور کا جو بھی حادثہ بتانے کی جو کوشش کر رہے ہیں یہ حادثہ نہیں ہے ایک پری پلانڈ مرڈر ہے اور سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ موجودہ حکومت جو ہے اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لئے ہمیشہ ہندو مسلم مندیر مسجد انڈیا پاکستان مگر میں یہ کہتا ہوں کہ اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لئے نہیں کر رہی اور سب لوگ کہتے ہیں کہ موجودہ حکومت ناکام ہے مگر میں یہ کہتا ہوں کہ موجودہ حکومت اپنے ایجنڈے میں کامیاب ہے ان کا ایجنڈا اوام کی بھلائی نہیں ان کا ایجنڈا صرف اپنی بھلائی ہے آپ دیکھ رہے ہیں خاص کر میں اندھ بھکتوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آنکھیں کھولو اور دیکھو دو گجراتی پورے ملک کو بیج رہے ہیں اور دو گجراتی پورے ملک کو خریدنے کی تیاری میں جب پوری طرح سے یہ ملک کو بیج چکے ہوں گے اور جب پوری طرح سے وہ دو گجراتی ملک کو خرید چکے ہوں گے تو سمجھتے ہیں کہ اندھ بھکتوں کا دانہ پانی مفت میں ملے گا نہیں ملے گا سب کو بھیک مانگنے کی نوبت آئے گی اس لئے اندھ بھکتوں جاگو اپنے آپ کو پہچانو اور اس حکومت کو تو انجام تک پہنچاؤ فرقہ پرستوں کی سرغرمیاں ریاست کے مختلی جگہوں پر بڑھتی ہی نظر آ رہی ہے محض مسلمان ہونے کی بنا پر بجرنگ دل کے گنوں کی جانب سے حملہ کیا گیا یہ واردات کرنٹک کے صورت کل چیک پوشت پر یہ حاصل اطلاع کے مطابق میڈیکل کالیج کے کچھ تلوہ گھومنے کے لیے مال پہ بیچ جا رہے تھے اس وقت صورت کل چیک پوشت پر بجرنگ دل کے لوگوں نے گاڑی کو رکھا کر نام پوچھا اور کہا ہندو لڑکی مسلمانوں کے ساتھ گھومنے کیوں جا رہی ہے اور یہ کہتے ہوئے مسلم لڑکے کو پیٹنے لگے معاملے کو پولیس تھانے میں درج کیا گیا اور ان پانچ لوگوں کی گرفت ہی ہوئی ہے پر کیا اب یہی سب کچھ ہوتا رہے گا اسی گفتگو بھی عوام میں کرتے دیکھا جا رہا ہے بیلغام میں نوجوانوں کی سہد کو مدنظر رکھتے ہوئے فرحان بیگ کی جانب سے آئیک مختلف ورجش کے اسباب موجود ہیں خواتین کے لیے ویالائید سولتوں کا انتظام ہونے کی بات ورجش گا کے مالک فران بیگ نے بتایا خبروں کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہا دیکھتے رہے اتحاد شکریہ ڈافی موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم لوگ فرحان بیگ صاحب کی کارکردی دیکھنے کے لیے جمع ہوئے کہ انہوں نے جو جم بنایا ہے واقعیتا ہماری سوسائیٹی کے لیے ہماری سوسائیٹی کے نوجوانوں کے لیے ایک موڈل ہے ماشاء اللہ بلڈنگ میں یہ جم ہے اور یہاں جو کچھ جم کی جم کی چیزیں ہونی چاہیے وہ تمام چیزیں موجود ہیں بہت خوشی ہوئی یقینا ایک مسلمان کمزور نہیں ہوتا مسلمان طاقتور ہوتا ہے وہ اپنی بھی حفاظت کرتا ہے قوم کی بھی حفاظت کرتا ہے انسانوں کی بھی حفاظت کرتا ہے حتی کہ وہ جانوروں کی بھی حفاظت کرتا ہے تو اسلام یہ ہمارے نوجوانوں کو اپیل کرتا ہے کہ وہ اپنی صحت کا خیال کریں قرآن و حدیث میں جگہ جگہ یہ بتایا گیا کہ صحت بہت بڑی دولت ہے صحت رہے گی عبادت ہوگی صحت ہوگی آدمی خدمت خلق کر سکے گا بڑے دکھ کی بات ہے کہ بے شمار نوجوانوں نے جنہوں نے صحت کو نہیں سمجھا وہ نشے قلط میں پڑ گئے نجانے آوارہ ہو گئے ہم مبارک بادی دیتے ہیں فرحان بیک صاحب کو جنہوں نے ہمارے نوجوانوں کو صحیح رخ دکھایا ہے انشاءاللہ ہمارے یہاں نوجوان آئیں گے ایک ایک کر کے جماعت بنا کر آئیں گے یہاں اپنی صحت کے لئے کوشش کریں گے صحت کے بنانے میں کوشش کرنا بھی ایک بڑی نیکی ہے اللہ کی نعمت ہے اس کی قدر بھی کرنا ہے اور اس کو قوم میں دوسروں تک پیغام پہنچانے کی ضرورت ہے ہم دعا دیتے ہیں اور دل سے دعا دیتے ہیں ہمارے بھائی فرحان بیک صاحب کو اللہ تعالی آپ کی محنت کو کامیاب کریں ہمارے نوجوان بچے فرحان بیک صاحب ایک نیا جیم شٹارٹ کی جس کا نام آئیکونک جیم ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے یہاں پوری انسٹرومنٹ سے جیسے کارڈیو ہے سپن ویٹ سٹیم روم ہے ڈائیٹ فور کیلئے کیفے ہے مجھے نہیں لگتا کہ آئیسی جیم ہمارے پورے جلے میں ہوگی مولانا کی دعا ہے اور ہماری سب کی دعا ہے ان کے ساتھ میں کہ یہ اچھی طرح کامیاب ہو اور ہمارے نوجوانوں سے یہی ہم ایڈوائز کرتے ہیں کہ آئیے یہاں پر جیم دیکھئے اپنی سہت بنائیے اسی لئے نہیں کہ ہمیں کسی سے لگنا ہے خود کی آپ جب باڈی بناتے ہیں تو آپ بری عادتوں سے دور رہتے ہیں بھار وقت یہاں وہاں پہ گزارنے سے اپنے ایک صحیح جگہ پہ اپنا وقت گزارتے جس کے ساتھی ساتھ جیسے باڈی اچھی ہوتی ہے جیسے سہید اچھی ہوتی ہے تو آپ دماغ بھی تیز ہوتی لگتا ہے تو ہماری سب کی دعا ہے نوجہان بچوں سے کامیاب ہو اور بہت اچھی طرح سے جم چلا ہے بہت بچ ہماری جم کی اوپننگ ہوئی ہے بلگام کا یہ پہلا جم ہے جو اتنا بڑا ہے اور جس میں complete facilities ہے اس ٹیم بات ہے مساج پارلر ہے کیفے ہے زمبا ہے اور ویٹ ٹریننگ کے لیے نئے نئے ایکویمنٹ ہے اور کراس فٹ کا complete سیکشن ہے کارڈیو سیکشن الگ ہے لیڈیز کے لیے گلز کے لیے بوئیس کے لیے سب الگ الگ facilities ہے اور یہاں پہ تقریباً آٹ ٹرینر ہے اور سب کے سب سیٹیفائی ٹرینر ہے اور شیف ہے وہ بھی سیٹیفائی ہے تو الحمدللہ بلگام کا پہلا جیم جیم ہے جس میں complete facilities ہے کچھ بھی missing نہیں ہو ہے اور یہاں پہ کپنگ تھریپی بھی دی جاتی ہے تو آپ حضرت آئے جوائن کریں انشاءاللہ ہم ڈسکوانڈ بھی دیں گے موسیقی